اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے میرا نام رستم ہے اور میں سائیکولوجی کا سٹوڈنٹ ہوں آج ہم بہت ہی فیمس سائیکولوجی کا ٹیسٹ سٹڈی کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کورس کا آغاز کی ہوئے سیریز کا آغاز کی ہوئے سائیکولوجی کل ٹیسٹنگ اینڈ اسیسمنٹ تو اس میں سٹینفور بینے انٹیلیجنس سکیل بہت ہی فیمس ٹیسٹ ہے ہم سٹیڈی کر رہے ہیں ابیلٹی ٹیسٹنگ دیکھیں ٹیسٹنگ کے میجر ٹو بیگ گیریہ آز ہیں ابیلٹی ٹیسٹنگ اور پرسنیلٹی ٹیسٹنگ ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ نیورو سیکولوجی کل ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے تو ہم تینوں کو سٹیڈی کریں گے ابھی ہم ابیلٹی ٹیسٹنگ کو کر رہے ہیں اس میں مزید اس کے تھری پورشنز ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹنگ اپٹیچیو ٹیسٹنگ اور اچیومنٹ ٹیسٹنگ ٹھیک ہے تو انٹیلیجنس ٹیسٹنگ ہم سٹیڈی کر رہے ہیں انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے مختلف تھیریز وہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے آپ کو ڈسکریپشن باکس میں لنک مل جائیں گے اور آپ وہاں سے بھی اس کے علاوہ جو ہمارا لنکس ہیں ان سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انٹیلیجنس ٹیسٹ کے بسیکلی ٹو ٹائپس ہوتی ہیں یہ ذہن میں رہے ہیں with verbal اور nonverbal verbally language related نام سے واجہ اور verbal reasoning test assesses your ability to understand and comprehend written passages لکھنے سے مطلق nonverbal reasoning refers to aptitude test that assess assess a candidate's ability to interpret visual information and solve problems using logic and reasoning okay ہمیں آنکھوں سے related بسری صلاحیت کا آپ نے استعمال کرنا دیکھنا ہے اور پرابلم کو سول کرنا ہے وہ ہے نون وربل ٹیسٹ تو یہاں پہ کچھ فیمس ٹیسٹ ہیں جو ہماری آؤٹلائن میں شامل ہیں ہم ان کو سٹیڈی کریں گے وربل اور نون وربل ریون پراغیسیمیٹسیس نون وربل ٹیسٹ ہے کلیر نون وربل یہ ہم سٹیڈی کر چکے ہیں آپ کو لنک مل جائے گا اب وربل میں اب یہ جو سٹیمپ بینے ہے بسیکلی یہ ایک وربل ٹیسٹ ہے لیکن اس کی کچھ ایسے ایریاز ہیں جو کہ نون وربل میں بھی اپلائی کیبل ہوتے ہیں اسی طرح ویزلل اڈلٹ انٹیلیجنس سکیل بھی وربل میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کی کچھ پورشنز ہیں جہاں پہ نون وربل بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو یہ جو ٹیسٹ ہے ہمارا بینے انٹیلیجنس سکیل یہ بسیکلی ڈیوائیب کیا تھا الفہ بینے نے یہ کون تھا یہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے ٹیسٹنگ اور ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اس کو مطارف کروایا تھا اور مینٹل ایج اور کرنون لوجیکل ایج کیا ہوتی ہے اس کا کونسیپٹ لانج کیا تھا آئی کیو پہلی تھیوری بتائی تھی اس نے بتایا تھا ایک قسم کی انٹیلیجنس ہوتی ہے جس کو اس نے آئی کیو کا نام دیا تھا سنگل فیکٹر تھیوری اس نے پیزنٹ کی تھی فرنس سائیکولوجس تھا یونیورسٹی آف پیریس میں یہ اپنی خدمات سارا انجام دے چکا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کا یہ فادر ہے سکول کیٹس پر اس نے بیسیکل یہ والا ٹیسٹ اپلائے کیا تھا اور اس کو جو پیریس کمنٹ تھی انہوں نے انہوں نے ان کو بھلوایا تھا اور بتایا تھا کہ کچھ بچے سپیشل بچے ہوتے ہیں اب نارمل ہوتے ہیں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے پروپرلی تو ان کے لیے کچھ اس طرح کے ٹیسٹ ڈیویلپ کیا جائیں تاکہ ان کو الگ ان کے بیچ بنا جائیں ان کو سپیشل ایڈوکیشن دی جائیں تو پھر انہوں نے کچھ ٹیسٹ بنائے جو کہ نارمل بچوں پر اپلائے کیا انہوں نے اپنی فائنڈنگز حاصل کی انہوں نے فارسٹ آئی کیو ٹیسٹ ڈیویلپ کیا تھا انہوں نے مینٹل ایڈ کا کونسیپٹ دیا تھا تو یہ ان کی دیفینیشن انٹیلیجنس کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس means the capacity to judge well reason well and comprehend well judge well best way to express ideas reason کیا ہوتا ہے not fear of error comprehend benefits of it تو یہ انٹیلیجنس کی دیفینیشن بتاتے ہیں اس کے بعد اب کی جو ٹیسٹ ڈیسٹری کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں The first intelligent test were developed by the french psychologist alpha pinet 1856 1911 The Stanford pinet intelligent scale is an individually administered intelligent test that was revised from the original pinet simon scale by levis m termon m termon کے دور میں اس کو revise کیا گیا تھا psychologist یہ termon کون تھا یہ Stanford university میں ایک psychologist تھا The stamp of bina intelligent skill is now in its 5th edition sBF sB5 and was released in 2010 2003 it is cognitive ability and intelligence test that is used to diagnose developmental or intellectual deficiencies in young children young children intellectual deficiencies کو میر کرنے کے یہ تیسٹ استعمال ہوتا بسکلی یہ اس کا پرپس ہے اوکے دا تیسٹ میر 5 فیکٹرز نولیچ فلود ریزنگ فلود ریزنگ جو آپ کی انویلٹ ریزنگ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی مائنڈ میں چیز ہوتی ہے جو آپ کو نیچرلی چیز ملتی ہے وہ آپ کی فلود ریزنگ ہے کوانٹیٹیو ریزنگ ویڈیویل سپیشل سپیشل ریزنگ ورکنگ میموری اور ان یہ پانچ میجر فیکٹرز ہیں جن کو یہ سٹیڈی کرتا تیسٹ بوت وربل اور نون وربل ریسپونسس آر میرد اوکے سٹین فر بینے انٹیلیجنس سکیل ایف پفارمس آن سٹن ٹاسک اور ٹیسٹ آئیٹمز اپروڈ ویڈ کرونلوجیکل آر فیزیکل ایج دیکھو کرونلوجیکل ایج آپ کی وہ ہوتی ہے جو آپ کی مینٹل ایج ہے بلدہ ایک بچہ پانچ سال کا ہے اور اس کی جو باتیں ہیں اس کے جو چیزوں کو سمجھنے کا لیول ہے وہ اٹھارہ سال کے بچے کا ہے تو وہ اٹھارہ سال کا کنسیڈر کیا جائے گا اگر جب وہ پانچ سال کا لیکن اس کا ذہنی طور پر کرونلوجیکل ایج جو ہے وہ اٹھارہ سال کے برابر ہے تو یہ اس کا کنسیپٹ تھا کہ جو بچہ پانچ سال کا ہے اس کی اگر کیپیسٹی ریزننگ سوال کرنے کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے صرف سمجھنے کے حوالے سے پندرہ سال کے بچے کی طرح ہے تو وہ پندرہ سال کا کنسیڈر کیا جائے گا اس کی عمر ذہنی طور پر اس کی عمر پندرہ سال ہوگی اگرچہ وہ اس کی جو فیزیکل ایج ہے وہ پانچ سال ہے تو یہ ایک گیپ تھا پر فورمس کوڈ بی یوز تو دسٹینگوش مور انٹیلیجن پیپل پھوم لیس انٹیلیجن اس سے زیادہ انٹیلیجن کون ہے اور کم انٹیلیجن کون ہے اس کو میر کیا جاتا ہے ویدین پرٹیکولر ایج گروپ خاص ایج گروپ میں اون بیسی جو پر پرنسیپل ایبینی ایڈیوائز فرس فرمال انٹیلیجنس تیس ویچ وز ڈیزیند تیدنیفی در دلیلیشت زیادہ نالائک اور دل کون ہے سٹوڈنٹس in the Paris school system in order to provide with a remedial aid remedial aid سے مراد ہوتا ہے ایک ایسی امداد طبعی امداد جس سے آپ کو ایک تو آپ کے ایج کے حوالے سے ذہن کے حوالے سے آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے اور وہ آپ کے لئے مدد بھی ہے بی نے بگن بائی پرزینٹنگ ٹاسٹس ٹو سیم ایج سٹوڈنٹس ہو ہیڈ بین لیبرڈ برائیٹ اور ڈال بائی در ٹیچرز تو ان پر انہوں نے یہ اپنے ٹیچر پلائے کی تھی جو ڈال یا برائیٹ ثابت ہو جو کہ تھی اپنے آساس سے فنکشن آف تیسٹ یہ تیسٹ کیسے فنکشن کرتا ہے ایفر 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 ٹاسٹس will be completed by the bright students but not by the ڈال جو ٹاسٹس برائیٹ کر لیتے ہیں لیکن ڈال نہیں کر پاتے ہی ریتیند تیسٹس as a proper test item otherwise it was discarded in the end he came up with a test that distinguish between the bright and dull groups and with the further work on that distinguish among children in different age groups on the basis of being a test children were assigned a score relating to their mental age the age for which given level of performance is average or typical اب ایک تو فرق واضح ہو جاتا تھا کہ bright کون ہے اور dull کون ہے پھر جو ڈال ہوتے تھے ان پر وہ دوبارہ پلائے کیا جاتا تھا اور اس کا جو لیول ہوتا تھا وہ ذرہ لو ہوتا تھا اس سے پھر ان کا ایک chronological age نکلتی تھی اب یہاں پہ for example اس نے put کیا ہے کہ اگر ایک 8 سال کا بچہ ہے اور اس کو 45 items دیے جاتے ہیں اور ان کے correctly answer کر لیتا ہے تو پھر وہ جو 8 سال کا بچہ ہے consequently whether the person taking the test was 20 years old or 5 years old he or she would be would have the same mental age یعنی وہ بچہ چاہے 8 سال کا یا 20 سال کا ہے یہ 5 سال کا ہے تو اس کے جو answer ٹھیک ہیں وہ اسی age میں consider کیا جائے گا جس کے لیے وہ items ہیں تو اگر یہاں پہ دیکھتے ہیں an individual's mental and chronological age historically the first IQ score employed the following formula MA mental age CA chronological using this formula we can return to the earlier example of 18 years old performing at a mental age of 20 یعنی وہ 18 سال کا لیکن اس کی جو mental age ہے وہ 20 سال کیا ہے and calculate an IQ score of 20 over 18 multiple hundred تو اس کی جو age نکر رہی ہے IQ کی وہ کیا ہے 111 اب یہ یہاں پہ اس نے یہ بتایا ہوا ہے IQ کا فارمیٹ یعنی 111 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 111 اس لائن میں فال کر رہا ہے ٹھیک ہے 110-119 تو اس میں یہ above average اب یہ جو above average average below average یہ جو 3-4-5-6 portion ہیں یہ normal بچے ہیں اس کے علاوہ یہ superior extreme یہ بہت زیادہ genius بچے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو 6 سے نیچے ہیں borderline feeble ambicile idiot یہ dull قسم کے ہوتے ہیں تو یہ اس نے بینے دیا concept دیا تھا IQ کے حوالے سے تو اس کی جو chronological age ہوتی ہے اور اس کی جو mental age ہوتی ہے اس کو multiply کرنا ہوتا ہے sorry اس کو divide کرنا ہوتا ہے یہ فارمولا ہے mental age over chronological age multiply 100 تو اس کو divide کرنے کے بعد 100 سے اس کو multiply کر دینا اور جو answer ہے اس کو اس فارمیٹ میں دیکھ لینا یہ اس کا IQ level ہوگا اگر وہ 456 میں فال کر رہا تو وہ normal ہے اس سے پہلے ابتدائی نمروں میں ہیں تو وہ بہت زیادہ intelligent ہے اور اگر last پہ ہے تو وہ idiot dull کی سمکہ ہے اب یہ جو scale ہے اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے معیر intellectual deficiencies basically یہ intellectual deficiencies کو معیر کرتا ہے useful for general intelligence used for 2 years to 45 years superior adults very effective only for 16 years یعنی basically یہ جو 16 years کے age میں فال کرتے ہیں 15 16 14 ان کے لئے effective ہے باقی اس کو 2 سے 45 سال تک کہ جتنے بھی اس میں personalityز آتی ہیں ان پر apply کیا جا سکتا ہے لیکن effective 16 سال کے لئے not accurate for adults جو extreme level کے adults ہیں 22 سال 20 سال اس سے اوپر ان کے لئے زیادہ accurate نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو پورا فارمیٹ ہے پورا جو test ہے اس کا جو booklet ہے کیسے اس کے جو items ہیں وہ پورا آپ کو یہاں پہ description میں links مل جائیں گے آپ وہاں سے ان کو download بھی کر سکتے ہیں and i hope یہاں لیکچر آپ کے لئے بہت زیادہ helpful رہا ہوگا finally thanks channel کو subscribe کریں share کریں ویڈیو کو like کریں okay thanks